محمدی عیدگاہ خمرباد حاگرگاہ گلبرگاہ میں نمازی دل فطر دز بجے دن ادا کی جائے گی یہ بات جناب ڈاکٹر محمد ازغر چلبل صدر بیت الحجاج گلبرگاہ و محمدی عیدگاہ نے بتائی انہوں نے کہا ہے کہ قائد محترم ڈاکٹر الحاج قمر الاسلام صحاب صدر مرکزی صیرت کمیٹی زلا گلبرگاہ سابق وزیر حکومت کرناٹک سابق ممبر لوگ صبا و ایمیل شمال گلبرگاہ کی زیر نگرانی محمدی عیدگاہ میں نماز عید کی ادایگی کے لیے نہایت بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں نمازیوں کی سہولت کے لیے چموالیس ہزار مربع فٹ کارپیٹ بچھائی جا رہی ہے وضو کے لیے پانی کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے ڈاکٹر محمد ازغر چلبل چیئرمن کے یو ڈی اے نے مزید بتایا ہے کہ سال گزشتہ حاگرگاہ روڈ کے زیر تعمیر رہنے کے سبب عیدگاہ تک پہنچنے میں دشواریاں درپیش ہوئیں اور ٹرافک جام ہونے کا مسئلہ درپیش ہوا تھا لیکن اس بار ایسی کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی کیونکہ حاگرگاہ کراس سے عیدگاہ تک ایک روخی بیٹی سڑک کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا ہے علاوہ آزین ٹرافک کا نظم بنائے رکھنے کے لیے الہاج خمر الاسلام صاحب کی ہدایت پر ایس پی گلبرگاہ ین ششی کمار نے حاگرگاہ کراس اتحاد چوک اور عیدگاہ میں ٹرافک پولیس کے اضافہ عملے کو تینات کرنے کے اقدامات کیے ہیں محمدی عیدگاہ میں پارکنگ کی بھی مکمل سہولت مہیا کروائی گئی ہے ڈاکٹر محمد ازغر چلبل نے مزید کہا ہے کہ آمد المسلمین کی سہولت کے لیے بیس سٹی بسوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے ام سمت خان نائب صدر کمیٹی عادل سلیمان سیٹ رکن کرناٹک اخلیتی کمیشن واحد علی فاتحہ خانی ممبر سنڈیکیٹ گلبرگاہ ینیورسٹی حاجی عبد الرحیم مرچی سیٹ رکن آشرایا کمیٹی جنرل سیکریٹری کمیٹی نے آمد المسلمین سے کثیر تعداد میں نماز عید کی ادایگی کے لیے محمدی عیدگاہ خمراباد تشریف لانے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ محمدی عیدگاہ میں انشاءاللہ پرسکون انداز میں نماز عید ادا کی جائے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس مرتبہ محمدی عیدگاہ حاگرگے میں عید الفطر کی نماز ٹھیک دس بجے ادا کی جائے گی اور پیش مام کی حیثت سے محترم جناب سید عبد الرحف صاحب اپنے خدمات انجام دیں گے اس مرتبہ خصوصی بس چلائی جا رہی ہیں گشتہ سال کی طرح اور تمام مسلمان بھائیوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ بسس مفت چلائی جائیں گی اس کے جو بھی اخراجات تھے وہ کمیٹی کے جانب سے ادا کیے جا چکے ہیں میں کوئی کیسا ٹھیک ہو اور میں یہاں کہوں گا کہ جملہ بیس بسس چلائی جا رہے ہیں دس بڑی بسس ہیں اور دس چھوٹی بسس ہیں اور اس طریقے سے یہ جو دس بڑی بسس چلائی جائیں گی وہ حاگرگاہ تراس پر وہاں پر دو بسس چلائی جائیں گی اور اسی طریقے سے ٹپ سلطان چوک بلند پراس کالونی ملت نگر خمو اسلام کالونی اور آزاد پور روڈ آزاد پور سرکل امار کالونی اور عیداللہ کالونی یہ دس بڑی بسس چلائی جائیں گی اور اسی طریقے سے چھوٹی جو دس میری بسس ہیں وہ جو ہے نا اندرونی محلجات میں جیسا روزہ مارکیٹ کالا ہورا خواجہ کالونی جلال واری مسلم چوہ خون علاوہ مجگوری حج کمیٹی نایہ محلہ اور بلال آباد اسلام آباد کالونی یہ جملہ بیس بسس جو مفت چلائی جائیں گی خصوصی جو ہے نا یہ بسس ہیں جو خالص جو ہے نا ایج الفطر کے لیے یہ عیدگاہ کے لیے روانہ ہوں گی میں برادران اسلام سے خاص کر حلقہ روزہ مون پرا نایہ محلہ ملت نگر بلند پراس کالونی کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایج الفطر کی نماز محمدی عدگاہ حاگرگاہ میں ادا کریں اور جہاں تک روڈ کا تعلق ہے روڈ مکمل ہو چکی ہے اب کوئی جو ہے نا ٹرافک کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا اور پارکنگ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ رنگ روڈ سے پوری عدگاہ تک جو ہے نا بیٹی روڈ جو ہے نا مکمل کر لی گئی ہے ڈاکٹر خموسلام صاحب نے پی ڈیوی لی فنڈ میں جو ہنا اس روڈ کو بنوایا ہے اور اس طریقے سے لوگوں میں ایک جو غلط فہمی ہے کہ روڈ جو ہنا خراب ہونے کی وجہ سے اس مرتبہ بھی دشواری ہو سکتی ہے تو میں کہوں گا کہ اب اسی کوئی دشواری درپیش نہیں آئے گی اب بلکل اتنان کے ساتھ دوست احباب کے ساتھ اس مرتبہ محمدی عدگاہ میں عدل فطر کے نماز ادا کر سکتے ہیں